لفظ شعبان پر آپ تھوڑا سا غور کریں لغوی اعتبار سے تو یہ شعب سے ہے الشعبو عربی زبان کے اندر الشعبو کہتے ہیں شاہ کو تو شعبان کو شاہ کیوں کہا گیا اب نام ایسے تنہیں نہ ہوتے کوئی وجہ تسمیہ ہوتی ہے شاہ کیوں کہا گیا کہا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمت آسمان اول پر آ کر درخت کی شاخوں کی طرح پھیل جاتی ہے اس لیے اس کو شعبان کا شعبان کے مہینے کے حوالے سے اس کی فضلت دیکھئے کہ حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا کیوں کہا شاہ رمضان بھی ہے زی قادہ بھی ہے زلحج بھی ہے فضل شعبان علیہ السحوری علیہ السائر شعوری کفضل علیہ السائر الانبیاء اوکماکال علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو باقی سارے مہینوں پر ایسے فضلت ہے کہ جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضلت ہے تو اس کونسپٹ کو ہی ختم کر دیا کہ سارے دن برابر ہیں سارے مہینے برابر ہیں ایسی فضلتیں دیتے پھرتے ہو فضلتیں ہیں سورة القدر پوری ایسے نہیں اتری ہے اللہ کیوں فرما رہا ہے اگر ساری راتیں ایک جیسے ہیں سارے بندے ایک جیسے ہیں سارے دن ایک جیسے ہیں سارے مہینے ایک جیسے ہیں تو پھر فضلتوں کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر پھر تل کر رسلو فقدل نابادہم الاباد لوگوں کا تو یہ بھی کونسپٹ ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے نبی برابر ہیں ہاں نفس نبوت میں برابر ہیں لیکن فضلت کے اعتبار سے اللہ پاک نے بعضوں کو بعض پر فضلت دے رکھی ہے تل کر رسل یہ ہے رسلوں کی جماعت فقدل نابادہم الاباد ان کو ہم نے بعضوں کو بعض پر فضلت دی ہے کسی سے ہم نے ڈریکٹ کلام کیا ہے کلیم اللہ کا مقام عطا فرمایا ہے کسی کو ہم نے نجی جلہ بنایا ہے کسی کو صفی جلہ بنایا ہے اور جب ہمارا کرم اپنے اروج پر آیا تو پھر ہم نے اس دنیا والوں کو اپنا حبیبتہ فرمایا ہے حالی تو حضور نے فرمایا کہ فضل شعبان یاد رکو شعبان کی فضیلت ہے کیسی فضیلت ہے علا سائر شعور تمام مہینوں پر ایسے فضیلت ہے کفضلی علا سائر الانبیاء میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت سارے نبیوں پر ہے پھر آگے فرما وہ فضل رمضان اور رمضان کی بھی فضیلت ہے صحابہ نے رزکی یا رسول اللہ وہ کتنی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ فضل رمضان علا سائر شعور کا فضل اللہ تعالی علا عبادہ یہ بھی حدیث بات رمضان کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت سارے بندوں پر ہے کتنا فرق ہے کہ سارے بندیں مخلوق ہیں وہ خالق ہے تو خالق مخلوق کو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن فضیلت اتنی بتائی جاری ہے کہ رمضان رمضان اس کی اتنی فضیلت ہے جیسے گویا کہ خالق کی فضیلت مخلوق پر بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام آپ رمضان سے ہٹ کر جس مہینے میں سب سے زیادہ بلکہ حدیث پاک کا آپ مفہوم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے پھر دعا بھی تھی کہ بلکہ رمضان بارک لنا فی رجبیم و شعبان و بلکہ رمضان رجب آتا تو رجب کی مہینے سے حضور کو رمضان کا انتظار ہوتا اور رمضان کی تیاری کرتے کیوں کہ رمضان میں جنت کی مہر لگ جاتی ہے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور خوش کی فضیلت اس اعتبار سے بھی دیکھیں آپ میراک علیہ السلام آپ نے فرمائے کہ رات کو میرے پاک جبریلی امین آئے ایک رویت یہ ہے اور دوسری رویت یہ ہے کہ حضور نے فرما کہ تیرہ شعبان معظم تھی تیرہ شعبان اس حدیث پاک کو آپ سنیں گے تو آپ اپنی قسمت پر رشت کریں گے حضور نے فرمایا کہ تیرہ شعبان معظم کی رات تھی اور رات کے پچھلے پہر یعنی تحجد کے وقت جبریلی امین آئے انہوں نے مجھے جگایا بستر سے اور میں اٹھا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے نماز بڑھیں تو میں نے نماز بڑھی اور امت کے لئے دعا کی اور یہاں تک کہ تلو جب تلو فجر کا وقت ہوا تو دوبارہ میرے پاس جبریل آئے اور دوبارہ آ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی امت کے تیسرے حصے کو بخش دیا یہ حضور کی دعا ہے اب ہونا تو خوش چاہئے تھا لیکن جب آپ نے یہ سنا تو آپ روے رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے آلہ حضرت کا کلام بڑے تو انسان ہل جاتا ہے کہ حضور اپنی ذات کیلئے روتے رہے ہمارے لئے اور آج امت کا کیا حال ہے آج امت دیکھیں میرے حضور نے فرمایا کہ میرا جو سچا امت یہ نا جب مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے جو میرا امتی ہے جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی دھوکھا نہیں دیتا ہے آج جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے اوپر اوپر اقتدار سے لے کر نیچے تک مچھلی منڈی ہے کرسی کے اقتدار کے لئے لوگ اپنے خونی رشتوں کا خون کر دیتے ہیں اور اسی مرض سے حضور نے فرمایا کہ مجھے میری امت سے شرک کا شہبہ نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں مست ہو جائے گی اور واہن ہو جائے گا ان کو واہن صحابہ نیرز کی یا رسول اللہ واہن کیا فرمایا کہ وہ دنیا کی محبت ہے دنیا کی محبت میں اتنی مست ہو جائے گی مال سے اتنا پیار کرنے لگیں گے کہ ان قسم نے یوں سمجھ لوگ وہ مال کی پوجا کریں گے اور آج اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے کہ کرسی اقتدار سے لے کر نیچے ہمارا ریڈی والا دونبری کر رہے دھوکہ کر رہے اور ہم پھر کیسے کہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں اور حضور کے سچے امتی ہیں پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرا امتی ہے جو میرا غلام ہے وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سب سے اچھا ہے اور ایک بعض مومن وہ ہے کہ جو اپنے حسن خلق کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا ہے فرمایا کہ قیامت والے دن بہت سے لوگ بہت اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے لیکن جنت کا داخلہ جن کو ملے گا ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو صرف ان کے کردار کی بنا پر ان کی اچھے خلق کی بنا پر ان کو اللہ بہت جنت عطا فرمائے گا قیمتی سرمایہ ہے میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے کیوں مبعوس کیا گیا یاد رکھیں حضور کی بے صد کا مقصد کیا ہے حضور خود فرمارے بُعِسط لِأُتمِّمَ مَكَارِمَ الاخلاق ہمارے دین کا نچوڑ یہ ہے حضور فرمان ایک میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ تاکہ میں اپنی امت کی اخلاق کو بہتر کر سکھوں یہ مقصد بتا رہے ہیں حضور اور آج ہم اخلاقی اعتبار سے اتنی گروڑ کا شکار ہیں اخلاقی اعتبار سے ہم اتنے پست ہو چکے ہیں کہ گھر میں ہمارا خلق اور ہوتا ہے باہر ہمارا خلق اور ہوتا ہے گھر میں انداز اور ہوتا ہے باہر ہمارا اور ہوتا ہے دوست ہمارا انداز اور ہوتا ہے تنہائی میں ہوتے ہیں تو اور ہوتا ہے تو یہ جو حدیث اپاگ حضور کیوں روئے تھے حالانکہ خوش خبری دیرہ ہے فرشتہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی امت کی تیسرے حصے کو بخش دیا شبے برات کی رات تیرہ شوان المعظم کو یہ تیرہ شوان المعظم کی رات تھی فرشتے نے آ کر خوشکبری دے دی طلوع فجر کے وقت کہا کہ آپ کو مبارک ہو اللہ باقر نے آپ کی امت کا تیسرے حصے بخش دیا آپ یہ سنکر روئے فرشتے نے رز کی آپ رو رہے ہیں حضور نے فرمایا ہاں باقی میری امت کے دو حصوں کا کیا بنے گا جبریل نے کہا لا عالم یہاں سے آگے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا جتنا مجھے کہا گیا میں نے اتنا آپ کو بتا دیا چودہ شعبان المعظم کی رات جبریل امین پھر آئے پھر جگایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں تحجد حضور پہ فرض تھی اور دیکھو کیا شانِ محبوبی ہے کہ مقرم فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے وہ حضور کو بیدار کرنے آتا ہے اور ایک مقصد ہے بیدار کیا حضور ویسے بھی جب فرشتہ نہیں آتا تھا حضور بیدار ہو کر تحجد ادا فرماتے تھے لیکن خصوصی طور پہ فرشتہ کیوں آ رہا ہے پہلے دن آیا پھر دوسرے دن پھر آ رہا ہے چودہ شبار المعظم کو پھر اس نے بیدار کیا حضور پھر اٹھے آپ نے تحجد کی نماز ادا فرمائی یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت ہوا جبریل پھر دوبارہ آیا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور اس کے بعد خوش خبری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کی دوسرے حصے کو بھی بخش دیا آپ نے یہ سنا تو آپ پھر مسکر آئے مسکر آنے کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا فرشتہ نے کہا کہ اب کس بات کی آنسو ہیں حضور نے فرمائے کہ دو حصے تو بخش دیئے گئے تیسری حصے کا کیا بنے گا یاد رکھے یہ تو ایک تہائی دو تہائی امت کی بات ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں تو قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر اللہ پاک جنت میں داخل نہیں فرما دیتا یہ کرم ہے حضور کا اب تیسری رات پدرہ شبان معظم لیلت البرا جس کو ہم شب برات کہتے ہیں شب برات کی رات تھی اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ شب برات فیہا یفرق کل عمر حکیم اس رات کو سارے عمر ان کو تقسیم کر دیتا ہے شب برات کی رات ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک کس نے پیدا ہونا ہے کس نے مرنا ہے کس نے جینا ہے کس نے بیمار ہونا ہے کس کو کتنا رزق ملے گا کس کو کیا آفت آئے گی کیا ابتلاہ آئے گی کیا مسئیبت آئے گی اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو رب کو رازی کر لو حضور نے خصوصی طور پر حکم ارشاد فرمایا کہ جب یاد رکھو میری امت جب پندرہ شابان المعظم کی رات آ جائے نصف شابان کی اس رات کو اٹھ کر کومو باللیلی رات کو اٹھ کر قیام کرو اور جب اس کا دن ہو تو بسوم بن نہار جب اس کا دن ہو تو دن کو روزہ رکھو میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کو جس نے رب کو رازی کر لیا اس کا بیڑا پا رہا ہے محمد بن عبداللہ الزاہدی بہت بڑے امام گزرے آپ نے گریویت کی کہا کہ میرے ایک دوست تھے جن کا نام تھا ابو حفظ القبیر عرب کے تھے کہتا ہے کہ بڑے گہرے دوست تھے میرے جگری یار تھے بڑا نورانی چہرہ تھا بڑے خوبصورت وجیو شکل تھے وہ اچانک سے فوت ہو گئے کہتا ہے کہ فوت ہوئے تو میں نے میں کچھ مصروف رہا وہ کہتے ہیں کہ چاند دنوں کے بعد میرے دل نے خواہش کی کہ میں ان کی قبر پہ حاضری دوں میں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا جب سفر سے واپس لوٹا تو میں ان کی قبر پہ گیا میں ان کی قبر پہ جا کر میں نے قرآن پڑھا فاتحہ پڑھی اور بیٹھا رہا یہاں تک میں حالت مراقبہ میں چلا گیا میری یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ابو حفظ القبیر سے میری ملاقات ہو کہتے ہیں کہ میں قبر پہ جا کر حالت مراقبہ میں چلے گیا مجھے نیند آگئی اور جیسے ہی میں نیند یہ بزرگوں کے طریقے ہوتے ہیں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کہ فوت شدہ سے کس طرح ملاقات ہو آپ اگر اس فوت شدہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی محبت دل میں رکھیں اس کی قبر پہ جائیں بار بار جائیں اس کو قرآن پڑھ کے اس حالے صواب کریں تو وہ آپ کے خواب میں آئے گا اپنے حالات سے آگاہ کرے گا کہتے ہیں کہ میں جب اس کی قبر پہ حالت مراقبہ میں نیند میں جب چلا گیا تو وہ یہ خواب میں مل گئے تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بگڑا ہوا ہے تو میں نے دیکھتے ہی کہا السلام علیکم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا یہ حالت خواب ہے امام ازہدی فرماتے ہیں میں نے کہا سلام علیکم تو نے جواب نہیں دیا میں نے کہا سبحان اللہ قبر میں جا کر بھی سلام کا جواب نہیں دیتے ہو اتنی بے رخی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے آگے سے بڑا مدلل جواب دیا انہوں نے کہا کہ سلام کا جواب دینا عبادت ہے ہم جس عالم میں ہیں ہم غیر مکلف ہیں اب ہم پر کوئی عبادت نہیں ہے اب ہم پر ضروری نہیں ہے کہ تمہارے سلام کا جواب دیں یا نہ دیں امام ازہدی کہتے ہیں وہ خاموش رہے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور میں نے استفسار کر لیا میں نے کہا کہ دنیا میں تو آپ کا چہرہ بڑا کھلا کھلا تھا اور اب چہرے پر اتنی بے رونکی کیوں ہے اتنی گبراہت کے آثار کیوں ہیں اب بے چینی کیوں ہے کہتے ہیں کہ یہ بات ناقابل بیان ہے جس رات مجھے قبر میں اتارا گیا اللہ پاک نے اس رات میرے سرانے پر ایک بڑا ہی غزبناک فرشتہ مقرر کر دیا اور اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ اے گناہگار بوڑھے دنیا میں تو نے کیا کیا پاپڑ بے لے ہیں اب آ اس لمحے کا مجھے تیرا انتظار تھا ابو حفظ القبیر کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے وہ ڈنڈا مجھ پر چلایا تو میرے پورے بدن سے آگ کے شولے نکلے جب میرے بدن سے آگ کے شولے اور لپٹے نکلیں تو قبر نے مجھے پکارا قبر نے مجھے کہا کہ تجھے دنیا میں گناہ کرتے ہو ہے یا نہیں کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تُو نے میرے اندر آنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد قبر نے مجھے پکارنے کے بعد مجھے دونوں طرف سے میری دونوں ہڈیاں ایک دونوں طرف کی ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی اور چٹکنے کی آوازیں آئیں قبر نے مجھے اتنا دبایا بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ سات سات میل دور جا کر قبر وہ دور جا کر پھر لوٹتی ہے اور اس میت کو دباتی ہے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیا ہر شخص کو دباتی ہے حضور نے فرمایا ہر شخص کو قبر نے دبانا ہوتا ہے ہر شخص دبایا جائے گا قبر کے اندر جا رسول اللہ پھر مومنین کا کیا حال ہوگا حضور نے فرمایا مومنین کو بھی قبر دباتی ہے لیکن مومنین کو قبر کیسے دباتی ہے فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر محبت سے دباتی ہے مومن کو ایسے دباتی ہے مجھ پر عذاب الہی تاری رہا اللہ کا کرم ہوا کہ شعبار المعظم کا چاند تلو ہو گیا اور میں نے اپنے زندگی میں شعبار المعظم کی وہ بابرکت رات جس کو ہم لیلت البراد کہتے ہیں شب براد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی رات قضاء ہی نہیں کی تھی جیسے رات کو اٹھ کر میں نے اللہ کی عبادت نہ کی کہتے ہیں کہ جیسے ہی شعبار المعظم کا چاند تلو ہوا اور وہ رات آئی تو ایک غیب سے آواز آئی کہ اس بندے نے ہمارے مقدس مہین شعبان کا خیال رکھا اس رات کو اٹھ کر خصوصی طور پر ہمارے کی عبادت کا خیال کیا اور یہ ہمارے طرف سے اعلان ہے کہ سارے کے سارے عذابات اس بندے سے اٹھا لئے جائیں تو یہ رات ہمارے لئے جو لوٹ کر آتی ہے ایک سال کے بعد یہ ہمارے لئے اللہ کی رحمت کا بہانہ ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس رات کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت بکار بکار کر گیتی ہے کہ حال میں مستغفر حال میں مسترزک حال میں مبتلایا وعافی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے مالا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے مالا ہے کوئی مسئیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معاف کروں میں اس کو رزق دوں میں اس کو اس مسئیبت سے نجات دوں یہاں تک کہ ایسے ہی اللہ کی رحمت پکار کی رہتی ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے اس لئے میرے بھائیو شعبان المعظم یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس رات کا احتمام کرنے والے آنے والی رات کا احتمام کرنے والے بے شمار حدیثیں ہیں بے شمار روایات ہیں اور اللہ باقی ان پہ کرم کیا ہے اور اس رات کو خاص طور پر وہ لوگ جو جن کے چند نام بتائیں گے حدیث پاک میں ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے حدیث میرا آقا نے فرمایا ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے چند لوگ ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا شراب پینے والا شرابی کو معافی نہیں ہے زانی زانی کو معافی نہیں ہے چغل خور اس کو معافی نہیں ہے ماں باب کا نافرمان اس کو معافی نہیں ہے یہ چند وہ حضور علیہ صلی میں ارشاد فرما ہے جس میں سر فرست وہ ہے مشرق جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ کے برابر کسی کو سمجھا اللہ کے مقابلے میں کسی کی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کی یا اللہ کی صفات میں اس کی بھی بخش نہیں باقی سب کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا تعلق خاص تر حقوق علی بات سے اگر اپنا کوئی نراز ہے اس کو راضی کر لیں رشتہ دار کو منا لیں نراز کو اس رات کے ہو جاتے ہیں اور میرے آقا نے بل گئی کہ یہ بھی حدیث پاک حضور نے فرما آپ روزے کا احتمام فرماتے صحابہ نے پوچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمائے کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ جب اللہ بک میرا فیصلہ فرمائے تو میں حالت روزہ میں ہوں تقدیر کا فیصلہ موت کا فیصلہ حیات کا فیصلہ اولاد کا فیصلہ رزق کا فیصلہ ابتلاعوں کا فیصلہ کیونکہ قرآن پاک میں کل امر کا لفظ ہے تو